زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرے رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ 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 پلوغ ہاں ہاں لیجیے لیجے آم آلاہئنگ کے اوہ پہ کفاد اللہ کیا ہے جاڑ جی الحمدلہ رہے بھائی کس سے آئے لے مطلب کوئل لگا دی بھائی کسی علم دین ممبر کوئی علم والہ تو اس کو کال لدے لگا ہے تاکہ دوسرے کو کسی صاری لے کا محفہ ملے دلالباہ آپ نے کہاں پہ جائل مطلق کو کول کر دیئے کیسے والے کو کول لگاتے ہیں میں نے سنی تھی آپ نے جو سوفی خلیم رضوی حنفی صاحب سے بات کری تھی آپ وہ بات کر رہے تھے کہ امت شرک کرے گی اس پر آپ نے بات شاید کری تھی نا ہاں ہاں تو انہوں نے سوال کر آتا ہے کہ تو بھئی ایک سوال جن کو بھی دے دکی آپ کو ارے کسی کو نہیں دینا ہے ہمیں ارے ہمیں لوگ بہت کافی ہیں جاں ہمیں لوگ بہت کافی ہیں آپ لوگ کے جائی سے کتنے کتنے پھلاک ہے مگر بہت سارا جو انہی بہت سکتا بہت سکتا بات کر کے جاتے ہیں اچھاچہ اچھا چلیے یہ بتائیے ہیں اے بھئی آنکھ بہت سکتا بادت سکتا بڑی دلالہ چلے سنو چلے سنو چلے سنو چلے سنو چلے سنو بھائی وہ تم نے تو ایک وہ بات کہی تھی کہ کوئی امت جو ہے شرک میں مفتلا نہیں ہوگی اس کے اوپر مفتی کلیم انفیر عزیز آپ کے بات ہوئی تھی آپ کی تو آپ درہی یہ مجھے بتائیں کہ تبای کے اندر جو مسجد بن رہے ہیں ان شیخوں کے اوپر کون تا فتوہ لگے گا پھر مزاکر میرے بھائی ہیں مزاکر میرے بھائی ہیں مزاکر میرے بھائی ہیں الحمدللہ چوٹا بھائی میرا اللہ مزاکر میرے بھار کو وزاکری سنو چیار رہے ہیں السلام اندر جو مسے بست ہوگیم اندرہ چلے آنے اندرہ چلے آنے اندرہ چلے آنے اندرہ چلے تھے مجھے کار میرے بھائی سنو چلے کانفرنس معاری رہے ہیں اور اپنی رہے میں کہ کچھ لوگ اپنے پنجانا کرنے لگے اسی پر بات کیجئے گا مجرسی بھائی نے ایسا کہا تھا اسی پر بات کرنے لئے انسی پر بات کرنے لگا اچھا اچھا ماشاءاللہ 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 تو قیامت جب نازل ہو گی تو اس سے پہلے کچھ اس کے بھی حدیث شریف ہے جیسے کہ حضرت مہنڈی کا ضعور ہوگا درجال آئے گا تو درجال آگیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کس وقت تک خائر نہ ہوگی جب تک میرے امت کے پسلو دو چیز کجانا کرنے لگے دو چیز کجانا کرنا ہے تو چیز تو آپ بھی مانتے ہاں بلکل ہاں بلکل رسول اللہ سے رسول اللہ کی معنی ہے ہاں بلکل رسول اللہ اب آپ دوسرے کو بولنے کا موقع بھی دیں گے آپ دوسرے کو بولنے کا موقع اس کے بات بولیے گا اس کے بات بولیے گا ہمیں آرام سے دیں گا ہاں بولیے گا مہم شریف ہے ماشا اللہ اللہ اچھا ہمیں آرام سے دیں گا اس کے باتے میں دیں گا اس کے باتے سے دیں گا اچھا اب یہ بتا دیجئے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اب تک نہیں آئے گی جب تک امت کے کچھ لوگ چکھنا کرنے لگے تو یہ قیامت سے کتنے وقت پہلے کی پیشن کوئی ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے نا وہاں پہ نہیں ہے تو اب یہ بتائیے کہ آل سعود نے صحابہ اکرام کی مزارات ارے چاچا بول لیں تو تو ہاں مجھے پتا ہے اب اب یہ بتاؤ مجھے کہ جو آل سعود نے صحابہ اکرام کی مزار شریف ارے یار بول لیں میں سمجھ گیا مجھے بولنے تو دو آگے بلکل حدیث مبارک ہے کس نے کہا کہ نہیں ہے اس پہ ایمان ہے ہمارا الحمدللہ اس کو مان نہیں ہے ارے مان تو رہے اکر لکھ کے دیں ہاں بلکل سنو ارے یار تم بھی یا تمہیں لکھ کے دیں تمہارا ایڈریٹ بھیج ہو ایک پوستل آرڈر بھیج ہے لکھ کے آدمیوں کا بلکل یا حلوہ ہو سنو میری بات اب یہ بتاؤ کہ آل سعود نے جو صحابہ اکرام کی مزارات شہید کروائیں تھی وہ کس سند میں کروائیں تھی آل سعود نے جو صحابہ اکرام کی اہل بیت کی مزارات اور قبر مبارک شہید کروائیں تھی وہ کس صدی میں کروائیں تھی آل سعود نے جو رہا ہے جواب دو سوال اور کہہ کے لئے پوچھا بھئیہ سبسلیہ آہاں یہ کہہ رہا ہے اپنی بات ہی کہ اپنی بات ہی کہا ہے اپنی بات جو بھی اچھی قبر ہو اس کو برامر کر دے نبی انطلاق علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اچھی قبر ہو اس کو برامر کر دے ٹھیک ہے یہ حدیث تثابیت ہے ٹھیک ہے حدیث تثابیت ہے چلیے اب آپ مجھے ان صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کا نام بھی بتا دیئے جن کی قبر اچھی تھی اور حضرت علی کرم اللہ واجہوالکریم نے توڑنے کا حکم دیا چلیے ان صحابہ اکرام کا نام بتائیے ایک حکم تو ہے ہم کہہ رہے ہیں حکم ہے تو یہ تو بھی ابھی تو بتائیے کہ کس طحابہ اکرام کی قبر مبارک اس کو شہید کیا گیا یہ بھی تو بتائیے جناب ارے بات ختم نہیں اب تو بات شروع ہوئی ہے اب تو بات شروع ہوئی ہے بہیا ایک بات بتاؤ سچ ایک بات بتاؤ سچ ایک بات بتاؤ بالکل سچ بہیا ہم کھائیں کبھی زندگی میں بادام کون سے ہوتے ہیں ایک دوا آتی ہے ایک دوا آتی ہے ہمدرد کی بادام شیرین روغنے آم وہ کھاؤ تو اس سے تھوڑا دماغ دیکھو دماغ کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں ایک گری میٹر ہوتا ہے ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے ایک میٹر اس کا زیادہ ہوتا ہے ایک دیمان زیادہ ہوتا ہے ہم نے سوال یہ کراتا ہم نے سوال یہ کراتا ہم نے سوال یہ کراتا کس سن میں مزارات ہم نے سوال یہ کراتا آلے صاحب نے کس سن میں مزارات شہید کری اور تم مجھ کو حدیث مبارکہ حضرت علی کرم اللہ واجول کریم بتا لوگ سے بتا رہو پہلے پروس کہو اس بات کی کس نے سی نہیں کی پہلی بات اچھا چلو اچھا بتاؤ اچھا سنو اچھا حضرت علی ہم نے کہا کہ حکم دیا ہے کہ برابر کر دو ہاں کس کی قبر برابر کر دو کس کی کس کی کس کی قبر برابر کر دو ابھی تو بتاؤ وہ حدیث میں نہیں ہے نا وہ آپ وہ حدیث کی تفصیل تم نے پڑی ہے حدیث کی شرح پڑی ہے تم نے آپ نے پڑا ہے ہم نے پڑی ہے ملہ علی غائری کی تم نے شرح پڑی ہے اس کی بتائیے چاہے ارے تم نے پڑی ہے کسی کی شرح پڑی ہے تو تم بینہ یہ بتاؤ بینہ شرح پڑی ہے تم کہاں نکال آئے مالا اور ڈنڈا لے کے ہم نے پڑا ہے وہ ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے تم پڑے اچھا ٹھیک ہے اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب آلے سہود نے صحابہ ارے یار تم بولنے نہیں دیتا بیج میں بول دیتا یار یہ تو خون میں بھی ٹیکنیلوجی ایڈوانس نہیں کہ ہاتھ ادھر نکل آتا سنو میری بات یار سننا یار ابھی کہاں کمپلیٹ ہوئی ہے تم نے سن نہیں بتایا تم نے مجھے سن نہیں بتایا کس سن میں کس سن میں آلے سہود نے شہید تیریٹی آپ پروف لائیے کیا پروف لائیں پروف لائیے کیا پروف لائیں کس نے کیا کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے مطلب تم مانتے ہو کہ شاہد سہود نے شہید نہیں کری ہیں کس نے کیا ہے کتاب اٹھاو کتاب اٹھاو کتاب اٹھاو ذکر ہے کہ مزارات شہید کیا گیا کس کی کتاب ہے یہ ایک منٹ 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 دیکھو ایک بات میں بتا دوں یہ اتلا تو اتلا نہ کہو ورنہا بھی سن سن لوگے بہت اُلٹی کوپڑی ہے وہ محبت سے بات کر رہے ہیں محبت سے بات کرو ہاں بلکل وڑاتے تھے بھائی کوئی بات نہیں ہے حضرت بلال ابھی کبھی مزاق وڑایا گیا ہے کوئی دکت نہیں منافقوں کا کامی یہی ہے مزاق وڑانا کچھ کی ذات کے اوپر کچھ کی ذات میں تنقید کرنا یہ منافق کا پہچان ہے مزاق تم نے وڑا دیا ہے بحث فرجی کی نہ کرو یہ بتاؤ آلے سعود نے شہید کری گے نہیں آلے سعود نے آلے سعود نے مزارہ شہید کری گے نہیں کری ہاں یا نہ کیا بھائی تو میں نے کہا جب بھائی تو میں نے کتاب کا نام کی تو بتا دیا ہے کتاب کا نام بتانے سے تو ہی ہوتا ہے پھر کیا کتاب لکھنے والے کو پکا گے لائیں اسکین اسکین چاہیے تم کو اسکین ابھی اصل میں باہر آیا ہوں شاید تمہیں گالیوں کے آباد سنائی دے رہی ہوگی ہے نا تو ابھی میں انشاءاللہ گرار پہنچ رہا ہوں ایک سال کے بعد ہی دے سکتے ہو یہ منابی ہے اچھا ایک باب رہا ہوں تم نے کہا ایک سال کے بعد دے سکتے ہو گا تم ایک سال آئے سے حقوں سے دے سکتے ہو کہ باب رہا ہوں گے کیاس دے inse treaty دیکھو 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 ایک سنی حنفی بہلوی سے بات کری تم نے سیکھا کہ آنے والے وقت کے لئے انشاءاللہ لگانا لازم ہے شاباز شاباز اب پندرہ منٹ کا ٹائم میں چاہیے ہے اب پندرہ منٹ کا وقت دریابت ہے انشاءاللہ میں گھر جا کے پھر تمہیں کال بیک کرتا ہوں ابھی میں باہر ہوں وانہ میں تم سے بھی قائدے سے بات کرتا تابدللہ بھائی ہم پندرہ بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ گھر پہنچتے ہیں سنو تو کیفائی دلللہ اے کیفائی دلللہ اے کیفائی دلللہ ہاں کون اے ابھی بیعہ بات ہوئی تھی جنہ سوالبکل پہ بات چل دی تھی ہاں بات 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 کرتے نائی نی اب بھاگو نہیں ابھی بات کرو یار ہاں 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 مجھے میاں چلو بات کرو میاں ہاں بھئیہ بولیے ہاں بھئیہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ سوال کو آٹھ سوال کو 29 اپریل 1925 کو جندوقل بخی کو شہید کیا نام نہاں انگ اپنے سعود لانتی نے اور دوسری چیز یہ ہے کہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے اپنی کتاب کے اندر کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مات اللہ شرک کر چکے ہیں استغفراللہ اور لکھا ہے محمد سکین بھیجنے کے لئے سبر کرو بھی سکین بھیج رہے ہیں محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے کتاب التوحید چیپٹر 49 میں لکھا ہے نام رکھنے کے باب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 122 پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں شرک کیا مات اللہ میرے پاس سکین ہے ہم تمہیں دے دیں گے کیوں مر رہے ہو نہیں نہیں چین نجدی جل پہ دینا چلو چین نجدی جل پہ دینا یہ کو اگر یہ لیتا ہو نا تو یہ سنو آپ نجدی کو تابت پر دے گا ہاں بتاؤ اگر اس کین میں لکھا ہو تو ابن عبدالوحاب نجدی کو کافر مان لوگے بھئیہ میرے وہ ہمارے نجدی حجت سنو حلیت ارے تو ہم کہہ رہے تمہارے نجدی حجت نہ ہو سنو نیتا تمہارے نجدی اے نیتا تمہارے نجدی وہ حجت سنو نا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حضرت آدم ابھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم کتنے غیروں کے مقلد ہو دو منٹ سبر تو کرو بولتے ہو تو پھر بولتا ہی رہتے ہو ہاں ہاں ارے تم غیروں کے مقلد ہو نہیں نہیں کسی کا مقلد نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو تم اچھا چلو تم کسی کے مقلد نہیں ہو دو رکعات نماز دو رکعات نماز دو رکعات نماز ہم کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ بھی دو رکعات نماز ہم کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کرو 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 ارے تم نے خود بات اٹھائی ہے نا مغلط اور غیر مغلط کی تو ہم تم سے تو پوچھیں گے اور کس سے پوچھیں گے تو چلو شاباش دو رکعت نماز دو رکعت نماز ہم کو ثابت کرو قرآن و حدیث سے اگر تم نے ابھی دو رکعت نماز دو رکعت نماز قرآن و حدیث سے بتا دی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مشتہید ہو چلو شابت کرو جلدی سے دو رکعت نماز تم نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دی پورا پڑھنے کا طریقہ قرآن و حدیث سے بہا حوالہ ہاں چلو تو کرو نا ثابت چلو بتاؤ چلو دلیل دو ارے بھئیہ تو وقت دے رہے ہیں چلو حوالہ نکالو وقت دے رہے ہیں چلو حوالہ نکالو چلو وقت دے رہے ہیں حوالہ نکالو ہم حوالہ نکالو اچھا چلو اس پہ حوالہ نکالنا بات میں پہلے ہم لوگ شرک پہ بات کر لیتے ہیں نا چلو شرک پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے ہم کہیں تمہاری بات مانے ایک ملٹ ہم تمہیں ملازم نہیں ہے نہیں ہم تمہیں ملازم نہیں ہے میری بات سنو پہلے ارے سنو پہلے یار تم نے بخاری شریف کا جو حوالہ دیا اس کا اسکین بھیجا ہے کسی کو ہاں کس کو بھیجا ہے ابتاللہ بھائی آپ کو بھیجا ہے نہیں نہیں کیوں جھوٹ بولتا ہو بھرزی نہیں بھیجا ہے کہیں گلے بات پڑھا رہے ہو بھارو سا یہ بھارو سا اس نے بھولتے ہو جاتا ہے انہوں نے بھیجا ہے اچھا چلو اے بھائیہ کیا نام تمہارا کفائیتی اچھا کفائیتی سنو اچھا چلو ارے ہم اسکین بھیج دیں گے اسی ویڈیو کے ساتھ ارے بھائیہ سنو اے نیتا سنو اے نیتا حدیث مبارکہ سنو سنو میری بات حضرت عبادہ بن نسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت شداد بن نوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پاس گیا وہ اپنی جانماز پر بیٹھے رو رہے تھے میں نے پوچھا اے شداد کیوں روتے ہو انہوں نے کہا عبادہ سنو ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ وہ حدیث کون تھی یہ تو آپ نے اشارت فرمایا میں سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور سرکار غمغین تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ غمغین کیوں ہیں تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے میری امت پہ میرے بات دو چیز کا خطرہ ہے اس وجہ سے غمغین ہوں کتنی چیزوں کا خطرہ ہے کتنی چیزوں کا خطرہ ہے کتنی چیزوں کا خطرہ بتایا ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہے میں نے چیک تو کرنوں پہلے اٹنٹیو ہو گ parameters ہو گی نہیں ہے سن رہا تو آگے بتاؤں نہ نہ بتاؤں بولو کیا بولا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے شعرت فرمایا مجھے میری امت میں میرے بعد دو چیز کا خطرہ ہے اس وجہ سے غمگین ہوں میں نے عرص کیا کس چیز کا خطرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارف فرمایا شرک اور خوفیہ شعوت کا خوف ہے حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا سرکار آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی سرکار علیہ السلام نے اشار فرمایا خبردار کیا لفظ ہے لفظ تو بولو یار اٹینٹیو ہو پکے نہیں پتا تو چلے رسول اللہ کیا سرمایا یہ میں پورا حضرت خبردار میری امت نہ چاند کو پوجھے گی نہ صورت کو پوجھے گی نہ بدھ کو پوجھے گی نہ درخت کو پوجھے گی نہ پتھر کو پوجھے گی آئے شکتات میں نے جس شرک کے بارے میں کہا وہ ریاکاری ہے یعنی دکھاوے کا عمل میں نے ارسل کیا رسول اللہ کیا ریاکاری دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے تو رسول اللہ صلو سے اشار فرمایا ہاں اب حوالہ سنو حاکم المستدرد جن نمبر پانچ صفہ نمبر چارتو ستر حدیث نمبر اسی دس سننہ ابن ماجہ کتاب الزہر اسی دس ایٹ زیرو ون زیرو سننہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار مستدر احمد ابن حنبل جلد نمبر پانچ ایک میں لینڈ پڑے یہ دیا لائنی پہ سننہ ابن ماجہ سننہ ابن ماجہ سننہ ابن ماجہ سننے ابن ماجہ کو تو بولا ہے کتاب الزہد حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار آگے سنو ارے ابھی ہم نے پورا نہیں کیا ہے ابھی پورا نہیں کیا ہے ابھی اے نیتا ابھی پورا نہیں کیا نیتا 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 ہم نے پوری حدیث کے حوالے نہیں دی ہیں سننہ ابھی نماز پر میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز پر اس وجہ سے خوبشورتی سے آدھا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہو یہ حدیث ہو نہیں ہے جو آپ نے کہا حدیث نمبر جلد بتایا آپ نے اچھا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں وہ حدیث دوسری ہے اور جو میں بتا رہا ہوں یہ حدیث دوسری ہے سمجھ میں آرہی آپ کے بعد آپ نے حدیث نمبر جلد بتایا آپ کی ایک موڑی سیاب جو ہے نا مطلب یہی حدیث نمبر بتایا چلیے آپ نے جو حدیث بیان کری اس کا راوی بتائیے سمجھ میں آرہی جو حدیث آپ نے بیان کری اس کا راوی بتائیے نا چلیے راوی بتائیے آپ نے جو حدیث بیان کری ہے اس کے راوی بتائیے ابو سعید خدری خدری نہیں ہوتا ہے خدری ہوتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خدری کہا ہے اپنا صحیح کری ہے بولنے کا طریقہ ہم نے جو آپ کو حدیث بتائیے اس میں جو راوی ہیں وہ حضرت عبادہ بن نسائر تمہیں ابھی اس دن انہوں نے بتایا تھا کلیم رضی صاحب نے کلیم رضی صاحب نے بھی ارے قدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ سرکرناک چیز جس کا مجھ کو اپنی امت کے باہرے میں ڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفح ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورت چاند یا بھٹو کی پوجہ کریں گے بلکہ وہ گہر اللہ کے لیے عمل کریں گے اور دوسری چیز مقفی صحوت ہے یہ جو ہے نا مطلب سننی بن مہاجہ حدیث نمبر بیالی سو پانچ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ کو حدیث بتائی اس کے راوی حضرت عبادہ بن نسی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے جو حدیث بتائی ہے اس کے راوی حضرت عبادہ بن نسی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اے جائل مطلب سنے گا کی نہیں مرنہ تھپا پڑا گا بہت زور کبھی کان سے پھون آ جائے گا تیرے سبے میں کہہ رہا ہوں میں نے جو حدیث پاک بتائی اس کے راوی حضرت کچھ اور ہے تو نے جو حدیث بتائی اس کے رے یار یہ کتنا بولتا ہے تمہیں مہم میں گنہ ڈال کے جوس نکال دیں گے بھی اچھا تہلو حاکیم المسطدرک مسطدرک کے معنی کیا ہوتے ہیں اے نیتہ مسطدرک کے معنی کیا ہوتے ہیں مستدرک کے معنیے کیا ہوتے ہیں مستدرک کے معنیے کیا ہوتے ہیں میرے پاس حدیث شریف کا اسکین موجود ہے میرے پاس حدیث شریف کا اسکین موجود ہے مستدرک کے معنیے بتا اے گدھول لزی اے چمگا جاؤ مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا پہلے ارے اتنا باز مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا بھاگنا نہیں خون کٹ کے بھاگنا نہیں اور مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا ابے جعیف نہیں ضعیف ہوتا ہے جاہل مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے بتا مستدرک کے معنیے دیکھ لیجئے سب لوگ جاہل کو مستدرک کے معنیے نہیں بتا اور ضعیف حدیث کہہ رہا ہے جاہل ابے خبیص العالم رکھ جا اے خبیصوے رکھو اے خبیص اے خبیص اچھا تمہیں راویوں کے بارے میں بہت تحقیق کا رکھی نا ہے نا راویوں کے بارے میں بہت تحقیق کل گیا گیا پھر ملائیے پھر ملائیے پھر ملائیے پھر ملائیے پھر ملائیے چولیے نا سالے کو اس کو آج ہم بتائیں گا جس سے عصمہ اور عجال پر بات کرتے ہیں ان اہلو الحدیث کی آج ہم علم دیکھتے ہیں کتنا ہے رائیں کڑ بانے رہی یا کچھ پیر بات پہ پہل پڑک کریں تک Bernat شیں ہے Meri m cele pound Habi میری بات سنو 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 ارے بولتا ہی جائے گا ہے میری بھی سنے گا سب لوگ دیکھ لیجے وہاں بھی اپنے آکے بولتا سنتا نہیں کسی کی اسے پتا ہے کہ سنیں گے تو مر جائیں گے اسے پتا ہے سنیں گے تو پھر جائیں گے اس لیے وہ سوال کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے سب دیکھ لیجے وہاں بھی سوال کرنے کا موقع نہیں دے رہا چلو رکھو وہاں بھی اے وہاں بھی حضرت علی بن عمر بن سہل ابو الحسن الحیری یہ راوی جو ہیں ابھی میں بتا رہا ہوں نا چلو میں کچھ راوی کے نام بتا رہا ہوں بتاؤ اسما اور رجال کے تعلق سے یہ ضعیف ہیں سکاں ہیں کیا ہیں چلو بتاؤ پہلا حضرت عمر بن عطیہ بن سعید حضرت عمر بن حضرت عمر بن عطیہ بن سعید یہ ضعیف ہیں کی نہیں ہیں حضرت عمر بن حاشم حضرت عمر بن حاشم البیروتی یہ سکاں ہیں یہ سکاں ہیں کہ مجہول ہیں یا ضعیف ہیں چلو بتا حضرت عمر بن عطیہ بن عمارہ المازنی الانساری المدنی یہ سکاں ہیں یہ سکاں ہیں کہ ضعیف ہیں جلدی بتا جلدی بتا حضرت عصد بن موسیٰ بن ابراہیم ابو سعید الامبی یہ سکاں راوی ہیں کہ مجہول ہیں کہ ضعیف ہیں جلدی بتا سور کا بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چھپو کے سوال سنے گا تو اس کی نانی مر جائے گی اس کی قبر پھٹ جائے گی حدیث جو بتا رہا ہے میں نے کوئی حدیث بتا رہا ہے راوی میرا الگ ہے اس کا راوی الگ ہے اس اللہ کہہ رہا ہے کہ حدیث نمبر خلط ہے گھٹے کا بچہ